دیکھیں تیار ہے ہماری مزے مزے دار کبوتر کی کڑھائی اور یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے دیکھ جی جنبا چلے ملکم بیک ٹو دنیو ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بلکل نیو ہونے والی کیونکہ آج جو ہے وہ ہم کوکنگ کرنے جا رہی ہوں میں اور آج ہم کوکنگ کریں گے کبوتر کے گوشت کو جو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ کبوتر سلاٹر کیا تھا وہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں جا کے پیجن سلاٹر کی ویڈیو کو اور میں جو ہے وہ آج کوکنگ کرنے جا رہی ہوں اور آپ ہم بنائیں گے ریسپی یہ پاسٹ ٹائم کوکنگ ہوگی اور دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے اور کیا کیا ہمیں جو ہے وہ جلدی سے بناتے ہیں ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہی ہم سلنڈر پہ بنائیں گے اور ٹائم بھی بہت کام ہے تو سارے چیزیں بھی بغیرہ رہ دی ہیں بس میں نے کوکنگی ہے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور جلدی سے ہم ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو کڑھا لیا ہے اور ڈیریکٹ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر اپنا چیکن ایڈ کر دی ہے چیکن تو نہیں ہے بیسیکلی پیجن کا جو ہے وہ گوشت ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد پیاس بلکل ایزی طریقے سے بنانا سکھائیں گے آپ کو چیزیں کے ایڈ کر دینے آپ نے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مکس کر دینے آپ کو دکھا رہتی ہیں اس کے اندر آپ نے کٹی ہوئی سبس مرچ ایڈ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد آپ اسے مکس کر دیں گے سارے مسالہ جات آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں سب سے پہلے میں ایڈ کرنے جانے ہوں اس کے اندر پیسی ہوئی جو ہے وہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہے ایک چمچ چھوٹی چمچ جو ہے وہ نمک کی ایڈ کر دیا میں نے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ ہے چھوٹی چمچ ہلڈی کی تو آپ نے ہلڈی بھی ایڈ کر دینی ہے ہلڈی سے زائقہ جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اس کا کارل بھی بہت اچھا تھا اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا دہی کیونکہ ٹماڈر جو ہے وہ نہیں تھا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور ابھی سے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ وائٹ کورما ہوتا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر کے اس کو جو ہے وہ رکھ دیں گے ڈھکن بند کر کے اور انشاءاللہ بہت مزیدار جو ہے وہ بن جائے گا پھر باقی مسائلیں ایڈ کریں گی کیا ہے وہ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے اس پر سلندر پر بنانا پڑا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے پانی ہاف گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنا سا پانی جو ہے وہ اس کے اندر کافی ہے یہ بڑے آسان طریقے کی جو ریسپی ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اسی طریقے کی جو ہے وہ میری ممہ بناتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت مزیدار بنتا ہے اب جو ہے وہ اس کو تیز آنٹ پر اس کو کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اور پانچ سے دس منٹ کے بعد جو ہے ہم اسے دیکھیں گے کیا صورتحال ہے تو یہاں پر ہمارے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں چلے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیاری جو ہے وہ اس کی لک آ چکی ہے اور اتنی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اسے کھا لیں گے یہ فائنل لک نہیں ہے اور ابھی اس میں مسالہ جاتھ ایڈ کرنی ہے تو چلیں ہم باری باری جو ہے وہ اپنا مسالہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے ایڈ کر لینے جو بھی آپ کے گھر اویلیبل ہوں گے سب سے پہلے ایک جو ہے وہ چمچ کھانے کا چمچ میں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر لال مرچ کا جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور اس کے بعد یہ ایک چمچ ہے لال مرچ کا پاورڈر جو آپ جتنی کھاتے ہیں آپ نے اتنی ہی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے نہیں ہے یہ ہے ہرہ دنیا جو کہ ہے پیسا ہوا ہرہ دنیا جو کہ پاورڈر کی فارم میں ہے اویلیبل ہوتا ہے ایزیلی مارکٹ میں اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس آٹ کر دینا ہے مکس آٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر سیرکا سویا سوس کہہ رہا ہے تو آپ نے ایڈ کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ سویا سوس ہے تو میں اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اس سے ایڈ کرنے سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے کھانوں کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے خیر میں کوکنگ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن وی دی ہیلپ آف ممہ جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے یہ مکس کر لینا ہے خوب اچھے سے اور دیکھیں یہ کتنا پیارا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے اور ابھی اسے ایسے لگ رہے جیسے پک گیا ہے لیکن ابھی جو ہے وہ یہ پکا نہیں ہے اگین تو ابھی یہاں پر جو ہے وہ اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اور کبوتر کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے تو ابھی آپ اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پانسے دس منٹ کے لیے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے کس طرح سے یہ بیٹھا ہے اور اس میں ابھی بلکل بھی شاید نہیں ہے صرف صرف مکیاں کیمرے کی آنگ چھوٹی چھوٹی جوزوں کو دیکھ رہی ہے اس کی ممہ کو بھی دیکھ رہی ہے تو یہ دیکھیں مرگیاں جو ہیں وہ اپنی خوراک ایسے پاؤں مار مار کے تلاش کرتی ہیں اگر آپ کے گھر مرگیاں ہوں تو کچھی زمین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے یہ پاؤں مار کے اپنی خوراک جو ہیں وہ دھونتی ہیں اور سات ہی سات میں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں دھوک کا مزہ لے دی ہیں اور اپنی چھوٹی سی جگہ بنا کے کیسے مرگیاں دھوک کو انجوائی کر دی ہیں یہ والا چوزہ بھی دیکھ لیں آپ ریسٹ کر رہے ہیں دھوک کے مزہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ اور باقی سارے مرگیاں اندر باندھ رہے ہیں پاہی کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ چونہ ہو رہا ہے گھر میں ہاں پتا ہے تین کپٹوٹے ہیں مرگیوں نے آج ہمارے برطن تین کپٹو ہو دی ہیں اندر گھوسے میں ہیں بھئی کیمرہ ہتے یہ در جاتے ہیں کبوتر اتنی دیر سے پہلی اندر نہیں دی کبوتروں کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ خودا جو ہے وہ چینک کر دیں بھائی کر رہے ہیں اندر کیوں کہ یہ نہیں دیرے ہیں نہیں نہیں اندر نہیں بھائی کریں بھائی کریں اچھے بھائی کریں ممہ اچھے اس جگہ پہ چلو جو بہتر لگ کریں گے تاکہ ان کے ان کے پار ہم نے کٹے ہوئے اب یہ اوڑ نہیں سکتے نہیں تو یہ پارڈ جو ہے وہ پارڈ جائیں تو یہ دھوکہ دے کے اوڑ جاتے ہیں سوال سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہوں پارڈ کے سے چک کر لیتے ہیں یہ تھا یہ دیکھیں بسم اللہ رمانی کتنے مزے کی جو ہے وہ کڑھائی لگ رہی ہے دیکھیں کیا اس کا جائی کا اور بڑے ہی مزے کی سبو آ رہی ہے اور اب ہم تیس کرتے ہیں آپ ہی سے لازمی بنائیں خاص طور پر اس موسم میں اپنے بڑھوں اور بڑھوں اور بچوں کے لئے جو ہے وہ لازمی بنائیں اور جوائے کریں اللہ کا شکر دا کریں ہم ہم اسے کھاتے ہیں اور تیس کر کے بتاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم ابھی اسے نکالنے لگے ہیں اور اس چکن میں کوئی چروی نہیں ہے اب یہ جو چمچ ہے اسے نکل نہیں رہا خیر ہم دوسرا چمچ یوز کر لیتے ہیں میں لے کیا یہ دیکھیں اسی چمچ سے جو ہے وہ جھگار لگا ہے یہ دیکھیں اس کو نکالا جا رہا ہے اور یہ بڑے مزے کی کرائی جو ہے وہ رہی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں تیار ہے ہماری مزے مزے دار کبوتر کی کرائی اور یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو بہت مزے دار لگ رہی ہے اب ہم اسے ٹیس کر کے بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے چلیں یہ بھائی جو ہے وہ آپ کو ٹیس کر کے اس کا ریویو دیں گے کہ یہ کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری مرگیاں بھی ہمارے ریویو دینا چاہا رہی ہیں ساتھ کھڑے ہو کے جی چلیں بھائی مزے ہی آگیا مطلب بہت مزے میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلوی سے نیکس فلوگ میں تب تک دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے اللہ حافظ چلیں